اللہم سلع علی محمد و آل محمد سلام علیکم حضرات آج میں آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی پندروی شب میں جو نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور جس کا بہت زیادہ عجر و ثواب ہے اس کی تفصیلات ارز کروں گا لیکن کیونکہ شب ولادت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی تو اس مبارک موقع پر میں آپ سبھی محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار اور غلامان رسول اور آل رسول کی خدمت میں امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی شب ولادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس شب جو ہے وہ چند آمال ہیں جن کا بہت زیادہ عجر و ثواب ہے پہلے تو غسل کرنا اس شب جیسا کہ میں نے ماہ مبارک رمضان کے تیرمی شب کے آمال میں عرض کیا تھا ویسے ہی آپ کو غسل کرنا ہے اس غسل کرنے کا بھی بہت زیادہ عجر و ثواب ہے غسل کا وہی طریقہ ہے جو آپ دوسرے غسل جنابت وغیرہ کرتے ہیں اسی طرح دے اس غسل کو کریں گے صرف نیت میں فرق ہوگا کہ غسل کرتا ہوں میں ماہ مبارک رمضان کی پندروی شب کا قربتاً اور اس رات جو ہے وہ چند نمازیں وارد ہوئی ہیں تو میں ایک اک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں بہت توجہ سے آپ سنیے گا کہ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو چھے رکت نماز پڑھنا ہے اور اس چھے رکت نماز کو آپ کو دو دو رکت کر کے آپ کو یہ نماز پڑھنا ہے اور اس دو دو رکت میں آپ کو ہر رکت میں سورہ الحمد کے بعد پچیس مرتبہ سورہ توحید یعنی قلو اللہ و آہد کا سورہ جو ہے اس کی تلاوت کرنا ہے انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی عبادت کو قبول کرے گا اور اس کا عجر و ثواب آپ کی نام عمال میں لکھے گا اور اللہ سکرات الموت کے وقت آپ کو جو ہے پڑھنے والے کو جو بھی نماز پڑھے جائیے اس کی مدد کرے گا اور قبر کے اندر اس کی انشاءاللہ اس نماز کی ادائیگی کے بعد مدد ہوگی اور اس کے بہت زیادہ عجر و ثواب اور فضائل ہیں دوسری ایک نماز ہے جو چار رکت نماز ہے اس چار رکت میں جو پہلی دو رکتیں ہیں اس میں سورہ الحمد کے بعد آپ کو صرف ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے قلو اللہ و آہد کے سورے کی لیکن جو دوسری دو رکتیں آپ پڑھیں گے یعنی دو دو رکتیں کر کے آپ کو پڑھنا ہے پہلی دو رکتوں میں سورہ الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت اور دوسری دو رکتوں میں جو ہے وہ آپ کو ہر رکت میں پچاس پچاس مرتبہ جو ہے وہ سورہ الحمد کے بعد جو ہے سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے تو ایک طریقہ نماز یہ ہے اس کے علاوہ حضور خطری مرتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شبہ پندرمی ماہ مبارک رمضان کو سو رکت نماز دو دو رکت کر کے پڑھے اور ہر رکت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ جو ہے وہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو اس کا بہت زیادہ عجر و ثواب ہے روایت میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو اللہ دس فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے نازل کرے گا جو وہ دس فرشتے ہیں وہ جنوں ان سے اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وقت موت جو ہے وہ تیس ملک بھیجے جائیں گے جو اسے جنت کی بشارت دیں گے اس کے علاوہ چند فرشتوں کو اللہ بھیجے گا جو نماز پڑھنے والے کو جہنم سے آزاد کریں گے تو عزیزانِ گرامی اس نماز کو بھی آپ پڑھانا بھولئے گا اور یہ بھی نماز آپ پڑھئے گا اور ایک طریقہ نماز اور بھی وارد ہوا ہے وہ چار رکت نماز ہے اور ہر رکت میں سورہ الحمد کے بعد پچاس پچاس مرتبہ سورہ توحید قل اللہ و آہد کے سورے کی تلاوت کرنا ہے میں سمجھتا ہوں یہ تین چار طریقہ نماز پندرویں ماہ مبارک رمضان کے آمال کے شبکے ہیں آپ جائے رکت بھی نماز پڑھنے کی طاقت ہو اتنی پڑھ لیجے گا اور اللہ سے دعا کیجے گا کہ وہ خبول کرے اور دعا مجیر پڑھنا نہ بھولیے گا دعا مجیر بہتر ہے رات میں بھی پڑھیں اور دن میں بھی پڑھیں اگر رات میں آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو پندرہ ماہ مبارک رمضان کے دن میں جو ہے وہ دعا مجیر کی تلاوت کیجے گا کیونکہ مولا حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے اس لیے آپ حضرات زیارت امام حسین اور نماز زیارت امام حسین کب کو پڑھنا بھی نہ بھولیے گا اور زیارت امام حسن مجتبہ پڑھئے گا ظاہر ہے اس سال ہم اتنے گھروں میں لاگ ڈاؤن کی وجہتے بیٹھے میں ہیں تو آپ اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں انہیں مبارک بات دیجئے گا بچوں کو گھر میں عیدی بات کیے گا آج اچھے کپڑے لباس پہنیے گا اور امام ولی حسین کی بارگاہ میں مبارک بات پیش کیجئے گا اگر آپ کو قصیدہ یاد ہوں تو آپ قصیدہ پڑھئے گا گھر میں بیٹھ کر فضائل یاد ہوں تو یاد ہوں گے فضائل پڑھئے گا اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو آپ مولا حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات اور فضائل سنائیے گا اور بذر یہ فون آپ ایک دوسرے کو مبارک بات دیجئے گا اور حضور ختمی مرتبت بی بی زہرہا پجنز پاک علیہ السلام چاردہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارک بات پیش کیجئے گا اور ان سے درخواست کیجئے گا کہ اس مبارک موقع پر ہمیں عیدی دیں اور وہ سب کچھ دے دیں کہ جس کی ضرورت ہمیں دنیا اور آخرت میں پڑھنے والی ہے تو اس نماز کا بہت زیادہ عجر و ثواب ہے اس نماز کے پڑھنے کے لیے بھی وارد ہوا ہے کہ پلے سرات سے برخرفتاری کے ساتھ انسان انشاءاللہ گزر جائے گا اور دعائے مجیر جیسا میں نے پھر آپ کو یاد دلاؤں بھولیے گا نہیں پڑھنا دعائے مجیر کو اور انشاءاللہ ہم سب ان عبادتوں کو کر کے ایک بڑا عجر اللہ کی بارگاہ سے حاصل کریں گے